اسلام علیکم سیونتھ کلاس بچوں آپ کیسے ہو ای ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنے تمام پریبیس لیکچرز کو دیکھ لیا ہوگا اور اس میں جو میں نے آپ کو کام کروایا ہے آپ نے کر بھی لیا ہوگا اور بچوں جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے آپ نے اپنی نوٹ بکس اور بک کے ساتھ ساتھ اسے یاد بھی کرنا ہے تو اب سب بچے اپنی آئی ایس کی نوٹ بک کھول لیں اور انڈیکس پیج نکالیں یہاں اپنا سیریل نمبر لکھیں آپ کا جو بنتا ہے یہاں آپ اپنی ڈیٹ لکھیں پندرہ سپٹمبر دوہزار اکیس سبق نمبر دو غزوہ ہنین کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں مختصی سوالات اور یہاں آپ کے جس پیج پر جو کام آیا وہ آپ لوگوں نے یہاں لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے یہاں ٹائٹل پیج بنا کے ادھر سبق کا نام لکھنا ہے سبق نمبر دو غزوہ ہنین اب آپ لوگوں نے اپنا پیج ریڈی کرنا ہے یہاں آپ اپنی ڈیٹ لگائیں گے پندرہ سپٹمبر دوہزار اکیس جماعت کا کام یہاں آپ اپنا دن لکھتے ہیں بدھ یا پھر آپ یہاں بھی بدھ لکھ سکتے ہیں پہلا دن کام کا سوالات کے مختصر جوابات لکھیں اس کے انتبام سوالات جو ہم آج کریں گے ان کے مختصر جواب ہوں گے تو سوال نمبر ایک دیکھیں سوال آپ لوگوں نے بلیک پوائنٹر سے لکھنا ہوتا ہے غزوہ ہنین میں مسلمانوں کے خلاف کون کون سے قبائل شامل تھے تو دو قبائل تھے کون سے قبیلہ بنو سکیف اور بنو بنو ہوازن ٹھیک ہے بنو ہوازن جو تھے وہ دو قبیلے تھے جو غزوہ ہنین میں مسلمانوں کے خلاف تھے اور جنگ کرنے میں یہ دونوں قبیلے شامل تھے بنو سکیف اور بنو ہوازن سوال نمبر دو دیکھیں مالک بن آف نے جنگ جیتنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا تو مالک بن آف نے جنگ جیتنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا تھا جواب اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بی بی بچے مال موہشی بھی لے لے تاکہ جنگ کے دوران ہر سپاہی اپنے اہل و ایال کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ لڑے اس نے یہ جو تھا طریقہ اپنایا کہ جب اپنے مال و دولت بی بی بچے ہر چیز ساتھ ہوگا تو انسان جو جنگ لڑنے والے ہوں گے ان کے دماغ میں ہوگا کہ ہم اپنے اہل و ایال کی اور اپنی مال و دولت کی حفاظت کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب سوال نمبر تین دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دشمن قبائل کی جنگی تیاری سے باخبر ہونے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان قبائل کی جنگی تیاری کا علم ہوا تو آپ نے حضرت ابودرد اسلمی کو اس معاملے کی مکمل خبر لانے کے لیے روانہ کیا جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ جو دشمن ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اور چھپ کر تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو جیسے ہی علم ہوا تو آپ نے حضرت ابودرد اسلمی کو اس تمام معاملے کی خبر کے لیے لانے کے لیے روانہ کر دیا جو کہ آپ کو لاکر تمام خبر دیں گے اب سوال نمبر چار جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کے قدم کیوں اکھڑ گئے اکھڑ گئے مطلب کہ مسلمانوں کو ایسا سٹارٹ میں ایسا کیوں ہوا کہ مسلمان یہ جنگ جیت نہیں سکتے کسرت تعداد کو دیکھتے ہوئے کیونکہ پہلی دفعہ تھی کہ غزوہ ہنین میں مسلمانوں کی تعداد کفار سے زیادہ تھی ورنہ ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم رہی تو جب کسرت تعداد کو دیکھتے ہوئے کچھ مسلمانوں کے موں سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے یہ الفاظ نکل گئے کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا کہ ہم پر آج کوئی غالب نہیں آ سکتا یا کون غالب آ سکتا ہے اسی غرور و تکبر کی وجہ سے جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے مطلب مسلمانوں کو جو تھا وہ تکبر کی وجہ سے انہیں جو تھا شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اپنی جگہ سے نہیں جو تھے ہٹے اور نہ ہی کچھ صحابہ کرام نے آپ کا ساتھ جو تھا وہ چھوڑا اب سوال نمبر پانچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ کفار کے ساتھ تھی تو آپ نے جب کفار جو جنگ ہار گئے اور مال و دولت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو آپ نے پھر بھی انہیں جو تھا ان کی قوم کو واپس کر دیا اور ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا سلوک نہیں کیا جو کہ کسی قیدی کے ساتھ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ سوالات ہیں مقتصر آپ لوگوں نے انہیں یاد کرنا ہے اور اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس کے تفصیلی سوالات کریں گے آپ اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ